فتح مکہ کے دن کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو وہ دن ایسا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر گئے تو دل نہیں کر رہا تھا ان کا جانے کا اور جب پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے تو بار بار خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اے مکہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے جاؤں لیکن جو تیرے یہاں پہ بسنے والے ہیں جو رہنے والے ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اچھا میں حلیمہ یہاں پہ یہ چیز دوبارہ ریکوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ میں نے پڑھا تو بڑی خوبصورت یہ لائن ہے وہ لائن یہ تھی حلیمہ کہ جب آپ نے اتنی خوبصورت بات شروع کی اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اے مکہ مجھے تجھے تمام شہروں سے زیادہ پیار ہے سب سے تجھ سے پیار ہے اور یہ میرے لوگ مجھے یہاں سے جانے کے لئے کہہ رہے ہیں یہ میرے لوگ حالانکہ ان کو بھی انہوں نے پڑھایا نہیں کہا حلیمہ ان کو کہا یہ میرے لوگ مجھے جانے کے لئے کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے ایک وعدہ کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے محبوب نے دعا کی محبوب رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جواب نہ دیا ہو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں دوبارہ مکہ لے کر آوں گا اور جب مکہ لے کر آئے تو پھر مکہ ان کے نام کرتے ہیں فاتح کے طور پر آٹھ سال کے بہت ہی کم عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ان کی آمد ہوئی اور فاتح کے طور پر فاتح بھی اس قسم کے دنیا نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سوچا اور یہاں پہ ایک اور بات میں بہت امپورٹنٹ بتانا چاہی ہوں کہ ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی جگہ فتح کر کے آتا ہے تو اس میں ایک پراؤڈ مومنٹ اور ایک غرور و تقبر کی باڈی لینگوج ہی ڈیفنٹ ہوتی ہے اس طرح کی باڈی لینگوج ہوتی اس طرح اکڑ کے ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ چیز کر لی میں نے یہ کام کر لیا اس شہر سے مجھے دھکے دے کے کس طرح سے کورا پھینکے پتھر پھینکے کیا کیا کہہ کے مجھے نکالا گیا تھا اور آج میں یہاں کس طرح سے آ رہا ہوں لیکن روایہ آنکھ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو اونٹنی ہے اس کی کمان کے ساتھ آپ کی تھوڑی بار بار جا کر لگ جائے گا سبحان اللہ